بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جب سرویس پاکستان میں کچھ شام دے دوستو ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے اندر ہزاروں نوکری آئی ہیں پورے پاکستان کے میل اور فیمل مرد اور خواتین حضرات کے لیے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آج ہم کمپلیٹ ڈسکس بات کریں گے کہ آپ لوگو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح اپلائے کر سکتے ہو آپ لوگو نے فارم کس طرح ڈاؤنورڈ کرنا ہے فارم کو فل کس طرح کرنا ہے کون کون س چیزیں آپ نے جو ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے دفتر ہیں وہاں پر جا کر ساتھ لے کر جانی ہے اور یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں جو یہ میڈیکل فیزیکل ٹیسٹ اس لپ جو ہے یہ آپ لوگو نے اپنی ساتھ لے کر جانی ہے ان کے دفتر لے کر جانی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ آپ فارم اپنے کس طرح فل کرنا ہے فارم کو ڈاؤنورڈ کیا کرنا ہے اور چلان کس طرح پیڈ کرنا ہے اور اس کے اندر اپلائے کس طر ہوگا تو انشاءاللہ ویڈیو شروع کرنا سے پہلے میری ایپ سے چھوٹے سرکیسٹر اس ویڈیو کو لائک کر دیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو بات کر رہے ہم فارم کی تو کافی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں جن لوگوں کو اپلائے کرنا نہیں ہرہا تو انشاءاللہ اگر اس ویڈیو کو آپ لوگ کمپلیٹ دیکھو گے تو مجھے امید ہے آپ لوگ بہ آسانی سے ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے اندر اس ویڈیو کی مدد سے بلکل ایزی طریق سے اپلائے کر سکتے ہو آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا سب سے پہلے تو آپ نے اس کی انسٹرکشن پڑھ لینی ہے کہ یہ چیزیں کیا کیا رکائیڈمنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے ایرپورٹ سیکیورٹی فورسز یا آپ لوگوں نے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے درخواست فارم پی اسکیل 6 سے 15 تک کا ہے اب بھی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فارم کس طرح فل کرنا ہے فارم فل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہل اسامی کا نام دینا ہے جو آپ کی جاب ہے پی اسکیل دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا امتحانی مرکز دینا ہے جہاں پہ آپ ٹیز دے رہے ہیں اس کے بعد جو رول نمبر ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پر نام دینا ہے نیچے والد کا نام دینا ہے جنس مرد عورت مذہب جو بھی آپ کا اپلائی کر رہا ہے وہ اپنے وہ دینی ہے اس کے بعد گیر مسلم ہونے کی سنجات پہ اپنے مذہب پسلے کرنا ہے تاریخ پیدائش سال مہینہ دن شناکتی ک نمبر اس کے بعد ہے عمر کی حد اور ریایت مسلح فوج جو آرلیٹی آرمی کے اندر اور نیوی کے اندر ہیں ان کے لیے پندرہ سال کی ریایت ہے مطلب کہ وہ پنتالیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں پھر سرکاری ملازم جو ہیں وہ دس سال مطلب چالیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں پھر ملازم ان کے دورانی فوج شدہ بیوی اور اولاد کے لیے پانچ سال اقلیت کے لیے تین سال سنجھ شاہی بلوچستان کے لیے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ڈاک کا پتہ جو آپ کا ڈاک کا پتہ ہو جہاں پہ آپ لوگوں کی انٹریویو کا لیٹر وغیرہ سارے ڈیٹیل آئے گی تو یہاں پہ آپ نے اپنا ڈاک کا پتہ دینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا مستقل پتہ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے فون نمبر دینا ہے فون نمبر وہ دینا ہے جو آپ کا چوبیس گھنٹے ایکٹیو رہے اور وہ کسی اور نمبر پہ کنورڈ نہ ہو یہ آپ لوگوں نے دیان رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ای میل دینی ہے ابھی کافی لو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پروفیشنل کولیفیکیشن کیا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ جان لیں کہ ایجوکیشنل کولیفیکیشن کے در آپ نے یہاں پہ اپنی میٹرک انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن ماسٹر جو آپ نے کی ہے اس کا شعبہ حاصل کا در نمبر ٹوٹل کل نمبر گریڈ ڈیوی این سیشن اور بورڈ آپ نے لوگوں نے یہاں پہ اپنی لازمی دینی آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر میں اس ڈیپیٹ کرتا ہوں دوستو یہ جو رول نم نمبر ہے یہاں پہ صرف دفتری استعمال کے لیے جہاں پر بھی دفتری استعمال آئے گا وہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو نہیں فیل کرنا اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دوستو یہ میڈیکل فیزیکل ٹیسٹ سلیپ یہ آپ لوگوں نے آئی ٹیس والوں کو نہیں بھیجنی میں آپ سے اگر ریپیٹ کر رہا ہوں جو یہ ہے میڈیکل فیزیکل ٹیسٹ سلیپ ائرپورٹ سیکرٹی فورس اس آسامیہ کا نام پے اسکیل امتحانی مرکز رول نمبر آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریٹ کلر سے واضح میں لکھا ہوئے تمام خواتین امیدران امتخابی فیز جمع کروا کر دخواست فارم کو ٹیسٹنگ ایجنسی کے پتے ذریعہ ڈاک کوریئر بھیجوانے کے بعد فیزیکل یا میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اسی دن یا اگلے دن قریبی بھرتی مرکز پر تشریف لائیں چلان فارم امیدران کو کاپی اصلی کمیشن آکتی کارڈ ڈاک اور سلیپ کوائف کے اندر مطلب کہ آپ اپنے ہمرا لائیں فیزیکل ٹیسٹ صبح ساڑھے پانچ بجے اور میڈیکل ٹیسٹ کے لیے صبح ساڑھے سات بجے ریپورٹ کریں ٹھیک ہے اب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہاں پہ ریپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم اس کو کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں آپ لوگوں نے یہ میڈیکل فیزیکل ٹیسٹ سے لیپ اپنے ساتھ لے کر جانی ہے آپ نے صرف آئی ٹیسٹ ٹیسٹنگ ساریس والوں کو ایک یہ والا فارم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے آپ کا فارم ہے اس کے بعد صرف آپ لوگوں نے اپنا یہ چلان جو ایک ہے یہ آپ لوگوں نے آئی ٹیسٹ کو بھیج رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو اس ڈپلومہ وغیرہ کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ دینا ہے پریشانی ہونا ہے جتنی انہوں نے رکائیٹمنٹ کیے مطلب کہ ان کا جو الیجیبٹی کیٹیریہ ہے اگر آپ لوگ اس پہ پورا اترتے ہیں تو آپ لوگ تب ہی اس کے اندر ایلیجیبل ہیں آپ لوگ پرشان نہیں ہونا اس کے بعد ایکسپیرینس اگر آپ کے پاس آرڈے ایکسپیرینس ہے تو آپ لوگ اس میں دیں اگر نہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساری ٹیل آپ کے سامنے ہے اس کے بعد اگر ہم ریپیٹو گراتے چلینا آپ سے بات کے یہ جو چیزیں آپ نے بھیجنی ہیں صرف یہ والا فارم جو پہلا فارم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل فیزیکل ٹیسٹ سلیپ آپ نے یہ نہیں بھیجنی ہے ایٹیس کو آپ اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے چلان ایٹیس ٹیسٹنگ سرویس ایٹیس کوپی اپلیکان ڈکاپی اور مرک کوپی یہ آپ لوگ نے ایٹیس کو لوگوں بھیجنی ہے اسلام آب robić ihn ہے اسلام آب آب اب لوگ نے پاس رکھنی ہے فار فیسیکل ٹیسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوئے فیسیکل ٹیسٹس یہ آپ نے فیسیکل ٹیسٹ کے ساتھ لے کر جانے ہیں ان کے دفتر اور مرک کوپی یہ مرک والے جمع کر لیں گے ابھی ہم بات کریں کہ آپ لوگ اس کو کس طرح فل کریں ہمیں بڑھانے لگے تو برانچ کوٹ اپنے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو برانچ کوٹ نہیں پتا تو آپ لوگ اپنے بینگ میں چلے جائیں جس طرح ہمیں بینگ دی گئی ہے م سی وی اور اچھی وی الہاں پر جا کر ان سے براعن کو برانچ کوٹ پوچھ کر یہاں پر وہ لکھ دیں تیر لگتے ہیں برانچ نمی لکھ دیں اس کے بعد یہاں پہ اپنے والد کا نام لکھیں اپنا سین ویسے لکھیں اپلا ایڈ فار پوست مطلب کہ جس نوکری کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے سائے کار پورل جس بھی نوکری کے لیے اپلائے گئے یہاں پہ وہ لکھیں ڈومیسائل ڈسٹریک آپ نے لکھنی ہے ایڈریس لکھنا ہے اپنا موبائل نمبر اپنی کولیفیکشن ڈیپوزیٹر سی ایسی مطلب کہ آپ خود ڈیپوزیٹر ہیں آپ نے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ وہی اپنا سی ایسی لکھیں گے اس کے بعد فیس چارجز اماؤنٹ ان فگر اور اماؤنٹ ان ورڈ یہاں پہ فگر میں لکھنا ہے اماؤنٹ اور یہاں پہ ورڈ میں لکھنا ہے تینوں آپ نے سیم اسی طرح بھرنے ہیں اس کو بھرنے کے بعد جو سب سے پہلا فارم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلا فارم یہ اور اس کے بعد فیزیکل ٹیسٹ سلی والا فارم آپ لوگوں نے نہیں بھیجنا اس کے بعد یہ صرف دو چیزیں آپ لوگوں نے بھیجنی ہیں انٹیریر ٹیسٹنگ سرویس والوں کے افیشل ایڈریس پہ میں دوستو اگن ریپٹ کروا دوں یہاں پر جو میڈیکل فیزیکل ٹیسٹ سلیپ ہے آپ لوگوں نے یہ نئی بھیجنی انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اور بھی مزید معلومات دیتا ہوں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے بھیج دینا ہے پہلا فارم یہ اور دوسرا آپ نے یہ چلان کاپی جو ہے آئی ٹی ایس کوپی یہ اپلیکنٹ کاپی آپ نے پاس رکھنی یہ فیزیکل ٹیسٹ میں ساتھ لے کر جانی ہے انشاءاللہ میں امید کروں گا آپ لوگوں کا فارم فل کرنا آگے ہوگا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کہاں پر ریپورٹ کرنی ہے ابھی ہمارے پاس دوسری چیز آتی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک اور آتا ہے کہ انسٹرکشن سب سے ضروری ہدایت دوستو یہ بھی آپ کو جو ان کی ضروری ہدایت ہے یہ آپ کو ان کا فیشل ایڈریس پر مل جائے گی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ہوئی گیاد کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ضرورت ہدایت برای امیدران پے اسکیل چھے سے پندرہ اے سائی کارپورل اسسٹنٹ سونو ٹائپس ڈرافٹ من یو ڈی سی ایل ڈی سی میڈیکل اٹینڈنٹ لیب اٹینڈنٹ کمپاؤنڈر ریجسٹرشن تی بھی اور جسمانی امتحانات کے لیے ٹھیک ہے دوستو یہ ہدایت پے اسکیل ایک تپندرہ کے سامیہ کارپورل ڈرائیور ایمٹی ڈرائیور کوک سوپر کے لیے نہیں ہے جو ہدایت دوستو یہ لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ جو ہدایت ہے یہ پے اسکیل ایک سے پندرہ تک کے لیے نہیں ہے اس کے بعد چھے سے مطلب ایک سے پندرہ تک کے لیے نہیں ہے چھے سے پندرہ تک جتنے بھی لوگوں نے اپلائے جو کر رہے ہیں پے اسکیل چھے سے پندرہ تک تمام اسامیوں کے لیے درخواستے فارم باما چلان آئی ٹی ایس یا اسے کی مندرجہ جل ویب سائٹ سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور آپ لوگ دے سکتے ہیں www.asf.gov.pk فارما سے آپ کو مل جائے گا اور ڈی ایس انٹیری تیسنگ سرویس کی افیشل ویب سائٹ جو ہے www.itspark.org جسے بھی آپ کو مل جائے گا مقرار فرام چلان فرام بینک میں جمع کروانے کے ہر مکمل فرما ہر چیز کمپلیٹ کر لینے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے بھیج دینا ہے اس کو انٹیریر تیسنگ سرویس گلبرٹ پلس فورت فلور ایم پی سی ایج سیکٹر ورنیک اسلام آباد جبکہ پی اسکیل ایک سے پانچ کی اسامیہ کارپولو ڈرائیور سوی پر امیدران بزریا خود بھرتی مرکز پر اپنی ریجیشن کروائیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے دوستو درخواست فارم کی جنگہ پر تصویر یہ ساری چیز آپ لوگیں درخواست فارم مکمل کو اس کے بعد درخواست فارم صورت میں آخری تاریخ سے پہلے آپ لوگوں نے پوچھا جانی چاہیے آخری تاریخ یہ ساری ٹیل آپ کے سامنے ہے اس کے بعد دوستو ایک ہی پوٹر جیسے درخواست فارم ارسال کرتے وقت امیدران اسامیوں کے لئے درخواست دی گئے کا نام واضح لفافے کے اندر نیچے تحرین کریں اور ایک سے اگر آپ لوگوں نے ایک سے ساتھ انہوکرے کے لئے اپلائے کرنا ہے تو آپ لوگوں نے الگ الگ درخواست فارم ڈاؤنلوڈ کریں اور الگ الگ چلان آپ لوگوں نے سامیوں کے لئے پیڑ کرنا ہے اور مکمل فارم آلیتہ لفافے اپنے ارسال کرنا ہے سامی کے نام لفافے کے دائے کونے مطلب کے جو انویلی پو اس کے سائٹ پر آپ نے اس پوست کا واضح طور پر اپلائے لکھنا ہے فارم درخواست فارم کے فوٹو کاپی بھی قابلے قبول ہوگی تماؤں مہدران امتیانی فیض جمع کرا کر درخواست فارم ٹیسٹنگ کو پتہ بزریا ڈاک کوریئر بھیجوانے کے بعد فیزیکل میڈیکل ٹیسٹ کے لئے اسی دن مطلب کے اپلائے کرنے کے بعد آپ لوگ اسی دن یا دوسرے دن اپنے قریبی جو آپ کو قریبی ٹیسٹ سینٹر ہے مطلب کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کراچی اسلام آباد لاہور ملتان فیصلہ باد سیالکھوٹ پشاور گلگی چترال سکھر نواب شاہ ڈی جی کھان اور سکردو اور گوادر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آپ لوگ اگر ٹیسٹ سینٹر ہے میں آپ لوگ اس کا پتہ بھی دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگ پہلے اس کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیکل ٹیسٹ کے لئے اسی دن یا آگلے دن قریبی دفتر مرکزی جس کے اندر آج آپ نے درخواست فارم کیا مطلب کے جو آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم کے اندر اپنا مطلب کے میڈیکل ٹیسٹ کے لئے تو آپ نے وہاں پر جانا ہے فیزیکل ٹیسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے میڈیکل فیزیکل سلیپ کی صورت مطلب کے میڈیکل فیزیکل سلیپ کسی صورت بھی درخواست فارم کے ساتھ نہ بھیجی جائے میں نے دوستو آپ کو اگین بتایا جو میڈیکل آپ کی سلیپ ہے جو جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا وہ آپ لوگوں نے فارم کے ساتھ آپ نہیں بھیجنی صرف آپ نے فسٹ فارم سیکنڈ فارم کو چھوڑ دینا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے جو میڈیکل سلیپ ہے ان کے دفتر لے کر جانا ہے اور اپنے صرف آئی ٹیسٹ کی کاپی ان کو بھیجنی ہے اور ایک جو اپلیکنٹ کاپی ہے فیزیکل ٹیسٹ والی وہ آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھنی ہے اس کے بعد کاغذات آپ نے کہا کے لے کر جانے میڈیکل فیزیکل ٹیسٹ والے دن ہمرا آپ نے ہمرا لائیں ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کی گئی میڈیکل فیزیکل ٹیسٹ لپ کا پور شدہ فارم اصلی کومیشن آکتی کارڈ بینک میں جمع کروائے گئے فیز کا چلان فارم ساتھ لے کر جانا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اپلیکنٹ فیزیکل ٹیسٹ والی جو آپ کا ہے چلانے وہ ساتھ لے کر جانے بزریا کوری ڈاک بجوائے گئی درخواست کا فارم کی اصل رسید جو آپ نے فارم بھیجا اس کی رسید ڈومیسائل تعلیمی سینٹ ڈرائیوگل ایسنس اور دیگر سٹیفیکٹس فیزیکل ٹیسٹ کے لیے آپ لوگوں نے صبح ساڑھے پانچ بجے مطلب کہ پانچ پینتالیس بج پر میڈیکل ٹیسٹ کے لیے آپ نے ہوا پہ جانا ہے اور صبح ساتھ پینتالیس بجے بھرتی مرکزی ریپورٹ کریں اے سائی اور کارپورا کے سامے کے امیداران کے جسمانی طبیعی امتیانات لیے جائیں گے جبکہ سیویل کی امیداران کے لیے صرف طبیعی ٹیسٹ لیا جائے گا آپ لوگ دے سکتے ہیں ابھی جو آپ لوگوں کے مرکزی سینٹر ہیں وہ کارچی اسلام آباد لاہور ملتان فیصل آباد سیلکوٹ پشاور کوئٹا گلگی چتال سکھر نواب شاہ ڈی جی خان سکردو اور گوادر ہے یہ ساری ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کو ان کے افیچل ویب سیٹ پر مل جائے گی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد فیزیکل میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بھرتی مرکز کارچی اے ایس ایف کیم نزد باول گھوٹ کارچی اس کے بعد آپ لوگ دے سکتے ہیں اسلام آباد اے ایف کیم ہری روڈ آول پنڈی یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے لاہور والوں کے لیے آپ لوگ دے سکتے ہیں ملتان فیصل آباد سیالکوٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ہی بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اے ایس ایف کیم نواب شاہ ائرپورٹ یہ ساری ڈیٹل آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ میں امید کروں گا اس ویڈیو کی مدد سے آپ لوگوں کا مائنڈ کمپلیٹ کلیر ہو گیا ہو کہ آپ لوگ کس طرح اس کے اندر بہت سانی سے اپلائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ دوستو اگر آپ لوگوں کو اور کے مشکلات کا سامنا ہے تو آپ لوگ اسی چینل کے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں میں اپنی فیس بک کا لنک دے رہا ہوں آپ لوگ وہاں پہ آکے مجھے رکیسٹ بھیجھ کے مجھ سے ڈاریک بات کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ لوگوں کو ہیلپ چاہیے تو آپ لوگ فیس بک پہ آکر مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ میں امید کروں گا اس ویڈیو سے آپ لوگوں کا مائنڈ کلیر ہو گیا ہو اور آپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہو کہ آپ لوگوں نے کس طرح فارم فیل کرنا ہے اور اس کو کس طرح بھیجنا ہے اور میڈیکل اور ٹیسٹ لیے آپ لوگوں نے ساتھ لے کر جانی ہے اور آپ کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ کب ہوگا آپ لوگ دے سکتے ہیں اسی دن اس سے دوسری دن آپ لوگوں نے ان کے اپنی اپنی ریپورٹ کرنی ہے امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی دعاو میں یاد اللہ حافظ